سال 2020 میں 9 اکٹوبر کو اتر پردیش کے باندہ کا رہنے والا ایک سرفیرہ ویکتی تھانے پہنچا اور پولیس سے بولا کہ میں نے اپنی بیوی کی ہتیا کر دی ہے وہ بھی گلہ کاٹ کر اس دوران یہ ویکتی اپنی پتنی کا گلہ ساتھ میں لے کر تھانے پہنچا تھا اس کے بعد پولیس کے ہوش اڑ گئے ایک ایسا ہی ماملہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے اور پولیسہ کے گلہ پتی جیرے میں یہاں پر ایک ویکتی نے اپنی پتنی کا گلہ کاٹ کر کھیتوں میں فیک دیا دل دہلا دینے والی اس واردات کو انجا گروار یعنی کی 25 مئی کو دیا گیا ہے آروپی پتنی کی پہچان چندر شیکھر عرف منہ کے روپ نے ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس کی معنی تو وہ اپنی پتنی کے ساتھ صبح اپنے کھیتوں پر گیا تھا جہاں دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر کہا سنی ہوئی اس کے بعد گام والوں نے آروپی منہ کے ہاتھ میں پتنی کا سر دیکھا اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے پتنی کا سر ہاتھ میں لے کر منہ گھر پہنچا اور اپنے دروازے کے ٹھیک سامنے رکھ دیا دل دہلا دینے والی اس واردات کو دیکھ کر گام والوں کے ہوش اڑ گیا فوراں انہوں نے اس بات کی جانکاری پولیس کو دی سوچنا پاتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے منہ کو کٹے سر کے پاس شانتی سے بیٹھے ہوئے پایا پولیس کی پوشتاش میں منہ نے اپنا گناہ قبول کر لیا اس نے اپنی پتنی کو مار ڈالا اور اسے کاٹنے کی بھی بات قبول کی اس نے بتایا کہ اس نے اپنی پتنی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا کٹے ہوئے سر کو وہ گھر لے آیا ہے باقی کے شب کھیت میں ہی پڑے ہیں آروپی کی گناہ قبول کرتے ہی پولیس فوراں حرکت میں آئی اور منہ کو گرفتار کر لیا اس کے بعد پولیس کھیت میں پہنچی اور ڈیڈ بارڈی کو کبجے ملے کر پوسٹ موٹنگ کے لیے بھیج دیا حالانکہ ابھی تک پولیس نے اس جگہ نے ہتیاکان کا کھلاسہ نہیں کیا ہے کہ یہ کس وجہ سے اس واردات کو انجام دیا گیا ہے پولیس اس وقت بھی کیس کی جانچ کر رہی ہے تو وہیں جانچ کے دوران اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے کہ مرتکہ اور ملہ چندر شیکھر کی دوسری بیوی تھی دونوں کا دو سال کا ایک بچہ ہے منہ کی پہلی بیوی نے کچھ سال پہلے اس پر حملہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا اب دوسری بیوی کو منہ نے ہی خود موت کے گھاٹ اتا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس وحشی کو کیا سزا دلا پاتی ہے ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا